اممہ آپ کو کب اندازہ ہوگا کب اندازہ ہوگا کہ زرمین نے اسے آپ لوگوں کی عزتی خاطر ماف کیا ہے ہاں ارے اس کے تو اپنے باپ نے مرتے وقت اپنے قاتل کو ماف کر دیا تھا اممہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کی شفقت محبت اور احسانات کے بوشتلے دبی ہوئی ایک مجبور لڑکی ہے ارے اپنی توہین کو بھول کر وہ آپ لوگوں کی عزت کی خاطر اسے ماف کر بیٹھی ہے لیکن میں اس درندے کو ماف نہیں کر سکتی پتہ کیوں کیونکہ میں ملک مجید کی بیٹی ہوں نہ کبھی کسی کے احسانات کے بوشتلے دبی ہے اور نہ کسی کے ٹکڑوں پر پلی ہے وہ ارے اببہ تو ایسے مردوں کو گولی مار دیا کرتے تھے غیرت کے نام پر اور آپ اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں گھماری ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بیٹا آسان نہیں ہے ہوتا آسان اگر زرمین آپ کی سگی بیٹی ہوگی آپ کو پتہ ہے آپ ایسے مرد کے موپر تھوکتی بھی نا جس کی وقالتیں آپ دن رات پیٹ کر کر رہی ہیں میرے سامنے یہ سب کچھ اسی لیے مشکل ہے کہ زرمین بھی ہماری بیٹی ہے ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں ایک شادی کی تاریخ کو لے کے لوگ ویسیوں سوال کرتے ہیں وہاں ایک رشتہ ٹوٹ جانے پر لوگ کتنے سوال کریں گے ایک ہندان کے جائدات کے بٹوارے پر کتنی انگلیاں اٹھیں گی یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے بیٹا یہ ایک دیوار ہے جو کھر کے بیچ میں سے گزرے گی کیا بتائیں گے لوگوں کو یہی کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کے سر سے ڈوبٹا کھینچنے کی کوشش کی اس میں بدنامی تو زرمین کی ہوگی نا تمہارے والد کی بدنامی ہوگی ملک مجید کی ملک لطیف کی زرمین کی شیرین تمہاری ہم سب کی بدنامی ہوگی بیس علاقے میں جتنی زبانیں ہیں اتنی بھاتیں ہوں گی لوگ پرانے مردیوں کھیڑیں گے عورت اور تمہارے غیرت مند باپ کے پہن کا نام آئے گا جس نے عزت کی خاطر خود کو آگ لگا دی تھی بیٹا دیکھو بیٹا یہاں عورت کی آواز بہت کمزور ہوتی ہیں یہاں مرد کی سنی جاتی ہیں اس کے الزام کو سچ مانا جاتا ہے اور مرد بھی فاروق جیسا کوئی چلاک آدمی ہیں اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی بی بی جان جیسی عورت اتنا کیچڑ اچھلے گا کہ ہم سب اس میں ڈوب جائیں گے ٹھیک شاید آپ لوگوں کو نہ میری بات کا اندازہ ہو رہا ہے نہ سمجھ آ رہی تو میں وہ کروں گی جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اب تماشا کیا دیکھ رہی ہے یہ تم نے ساری آگ لگائی ہے چل جا جا کے روک اسے آگ موسیقی